شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمران ایک دوسرے کے خلاف کیا بیانیاں بنائیں گے اپنے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے اور ایک دوسرے کا سیاسی پوسٹ مارٹم کریں گے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ان کا کھیل ختم اور پیسہ حضم تفصیلات کے مطابق سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کم و بیش دو ہفتوں کا حکومت کا کھیل تماشا باقی رہ گیا تین چار دو کی اسمبلی میں بارہ آدمیوں نے ایک سو سے زیادہ بلپاس کر کے گنیز باق میں عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے چھاسی ممبروں کا ہونا ضروری ہے لیکن جس اسمبلی کی کوئی عزت توقیر نہ ہو وہاں اکیلا اسپیکر ہی کافی اسمبلی کے اخری اجلاس میں جس تیزی سے ایک سو بلپاس کیے ہیں یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے دس انفارمیشن اور مسحے انفارمیشن کو چالاکی سے بل میں ڈالا گیا سربراہ عوامی مسلم لیگ پیمرہ ترامیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آزادی صحافت کو ہتکڑیاں پہنا دی گئی ہیں یہ آزادی صحافت کی گلہ گھونٹ پالیسی جاتے جاتے آزادی صحافت کا جنازہ دھوم سے اٹھایا گیا ہے شیخ رشید کا حکمران اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب چینی اور آٹا دونوں ایک سو ستر روپے کلو ہوں گے تو ان کے بیلٹ بوکس سے ووٹ کی بجائے کچھ اور نکلے گا ان کو بخوبی علم ہے کہ پندرہ ماہ میں غریب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ الیکشن کے روز سود سمیت یہ ادھار اتار دیں گے اس لیے الیکشن کرواتے ہیں تو مارے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو مارے جاتے ہیں جب اس ماہ کے بجلی کے بل آئیں گے تو غریب کو چار سو چالیس ووٹ کا کرنٹ لگے گا حالات بدلنے جا رہے حکمرانی گلے پڑنے والی ہے سربرا عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ یہ جو قدم اٹھاتے ہیں الفالتہ ان کے گلے پڑتا ہے ان کے ستارے گردش میں ہیں سربرا عوامی مسلم لیگ رہے